آج کیسے ویڈیو میں ہم بات کریں گے ڈیلے کے تدارک کے حوالے سے دو آپشن ہے آپ کے پاس ایک تو ہے کہ آپ گینگوی کا دو دفعہ سپریگ کر لیں اس سے ڈیلا ختم نہیں ہوتا ہوتا کیا ہے کہ جب آپ گینگوی کا ایک دفعہ سپریگ کرتے ہیں مثلا جیسے ہم کہتے ہیں ایف ایم سی کی کنیکٹ ہے یا سنجنٹا کی گینگوی ہے چھے سو پچاس میلی لیٹر فی اکر کے حساب سے اگر آپ نے سپریگ کیا اس سے کیا ہوتا ہے فوٹو بلیچنگ ہو جاتی ہے یعنی یہ بلکل گورا ہو جاتا ہے وائٹ ہو جاتا ہے فوٹو سنسز نہیں کر پاتا فراک نہیں بنا پاتا اور اس کے بعد اگر آپ کو لگتا ہے دوبارہ یہ ہرا ہو رہا ہے اور ایک دفعہ آپ ریپیٹ کر دیتے ہیں تو اس وقت تک مکہی کافی اوپر نکل جاتی ہے اور اس بات کو میں پہلے بھی سمجھا چکا ہوں کہ جو کریٹیکل ویڈ کمپیٹیشن پیریڈ ہے اس سے وہ باہر چلی جاتی ہے اور دوسرا ایک آپشن ہے کہ ایک پرادٹ ہوئے ہیلو سلفیوران میتھائل یہ پیچھتر فیصد ڈبلیو ڈی جی فارمولیشن میں بھی آتی ہے اور اسی فیصد میں بھی آتی ہے اس کا پندرہ سے بیس گرام فی اکر سپریگ کرنے سے بھی دیلے کی ہی یہ سپیشل پرادٹ ہے تو اس سے بھی اسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے چار قسم کی پرادٹس ہیں اور چاروں کی چاروں ایویال گروپ یہ جو کینزو والا گروپ ہے کانب ہے گروپ اسی طرح ایگ فارما یا خود کینزو تو اس میں ایک آرکس ہے پیچھتر پرسینٹ ڈبلیو ڈی جی فارمولیشن میں تو یہ آپ نے بیس گرام فی اکر کرنی ہے اور ایک سو بیس لیٹر پانی لگانا ہے جبکہ جو آرکس گولڈ ہے اس میں اضافی ہے یہ ہے اسی پرسینٹ ڈبلیو ڈی جی فارمولیشن میں تو اسے آپ نے پندرہ گرام فی اکر سپریہ کرنا ہے اور ایک سو بیس لیٹر پانی ہی لگانا ہے اس کے علاوہ ڈارمل کے نام سے آتی ہے وہ بھی ہیلو سلفیوران مثائل ہے پیچھتر فیصر ڈبلیو ڈی جی فارمولیشن میں یہ بھی آپ نے بیس گرام فی اکر کرنی ہے اور اس کے علاوہ ان کی ایک پرادٹ ہے ایلیمینیٹر کے نام سے ہے اس میں بھی ہیلو سلفیوران مثائل اور پیچھتر فیصر ڈبلیو ڈی جی فارمولیشن میں تو یہ بھی آپ نے بیس گرام فی اکڑ ایک سو بیس لٹر پانی میں سپریہ کرنی ہے اب اس میں کچھ احتیاطیں ہیں وہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ جب آپ سپریہ کرتے ہیں تو فوری طور پر آپ کو ڈیلا خوشک ہوتا ہوا نظر نہیں آئے گا مکمل ریزالٹ لیتے لیتے بیس سے بائیس دن لگ جاتے ہیں پہلا ہفتہ تو آپ کو محسوس ہی نہیں ہوگا کہ ڈیلا مر رہا ہے یا نہیں مر رہا لیکن جب آپ سپریہ کرتے ہیں تو یہ فوراں اس کے خوراک بنانے کے عمل کو روک دیتا ہے اور آہستہ 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 وہ مرجانہ شروع ہو جاتا ہے اس میں آپ نے ایک خیار رکھنا ہے کہ جب بھی آپ نے اس کا سپریہ کرنا ہو پہلے پانی لگا لیں اس کے بعد جیلے وطر میں سپریہ کریں اور مکعی کے اوپر سپریہ نہ جانے دیں یعنی کہ کوپل کے اوپر خاص کر ٹھیک ہے باقی نیچے آپ سپریہ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد تقریباً اگر ممکن ہو تو دس سے بارہ دن مینیمم آپ پانی نہ لگائیں سپریہ سے پہلے جو آپ پانی لگائیں گے کوشش کریں اس کے ساتھ نیٹوجنی خاد دے دیں اور پھر اگلے پندرہ دن تک کوئی خاد نہ دیں یعنی پندرہ دن کے بعد جو آ کے پانی لگے گا پھر اس کے ساتھ ہی آپ خاد دیں ایک ایشو آتا ہے جو آپ نے اگر ابزارب کیا ہے تو ضرور کمنٹ کریں میں نے ایک دفعہ اسے استعمال کیا تھا بیک اکاسی اٹھالیس میں جس میں میں نے نوٹ کیا اس سے جو تنہ ہے وہ کمزور رہ جاتا ہے یعنی کہ فصل کے گرنے کے چانسز ہوتے ہیں اس کا جو روٹ سسٹم ہے وہ تھوڑا سا متاثر ہوتا ہے تنہ کمزور رہ جاتا ہے اب پتہ نہیں کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے بہرحال آپ نے بھی اپنی راہ ضرور دینی ہے کہ کیا کبھی آپ نے ہیلیو سلفیوران میتھائل جیسے میں نے کہا آرکیس آرکس گولڈ یا جو ایلیمینیٹر کے نام میں نے آپ لیے ان کا استعمال کیا ہے اور کیسا ریزالٹ ملائے تو اگر آپ کو اچھا ریزالٹ ملائے اور آپ کو کوئی سائیڈ ایفیکٹ نظر نہیں آئے فصل کے تنے کے اوپر یا روٹ سسٹم کے اوپر تو پھر آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں یہ ڈیلے کی سپیشل پرادٹ ہے اور ڈیلے کو جڑ تک خوش کرنے کا کام کرتی ہے